موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں سب کے روزے بہت اچھے سے جا رہے ہوں گے چلیں جی افتار کا تو ہم بہت اتمام کرتے ہیں آج میں نے سوچا کیوں نہ ہم سہری کا کوئی احتمام کریں اس لئے آج میں مزدار سی اخوانی بوٹی لے کر آئی ہوں کریمی ٹیکچر اور ویری ٹینڈر اور جوسی سو آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا سو جی لیٹس کو سٹارٹ اٹ جی سب سے پہلے ہم نے ایک کلو چکن بونلس لے لیا اس میں ہم نے سرکا لیسن ادرک کا پیسٹ نمک بھونا کٹا زیرہ اور دھنیا کٹیوی لال مرچ اور کالی مرچ ان سب چیزوں کو آپ نے چکن میں ڈالا اوپر سے آپ نے ایک بڑے سائز کا نیمبو یا دو چھوٹے سائز کے نیمبو آپ نے اکورڈنگ ٹو یور سائز آف لیمن آپ اس میں ڈالنے ہیں اب جی ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ابھی اس کی میرینیشن باقی ہے جائیے کا نئی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن ضرور دبایا کریں اس کے بعد ہم نے کریمی ٹیکچر کے لیے ہم نے اس میں فور ٹیبل سپون کے قریب فریش کریم دالنی آپ کوئی بھی برینڈ کی کریم یوز کر سکتے ہیں اس کریم کو بھی آپ نے اسی کے مسالوں کے تھوڑی دیر بعد ہی اس میں مکس کر دینا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آل پرپس فلار یعنی میدہ دالنا ہے اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون کے قریب میدہ دالیں گے یہ میدہ کام جو کرتا ہے وہ بہت اچھی سی کوٹنگ کا کام کرتا ہے جو مسالے اور فریش کریم آپ نے ڈالی ہیں اسے اچھے سے اس پر کوٹ کر کے رکھے گا اب اسے آپ ایک دو گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر کے رکھ دیں آپ یقین کریں سیری میں پراتھو کے ساتھ تو مزہ ہی آ جائے گا اتنا لبلی ٹیکچر تھا آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹیکچر اتنا سمودھ کریمی آئے گا اور میں نے فٹا فٹ سیری میں گریل پین پر اسے فرائے کیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں براؤن کلر کی جو ہمارا مسالہ ہے وہ میدے کی وجہ سے اسی پر ایسے چپک گیا کہ جیسے بنا ہی اس کے لئے تھا اور اتنا کریمی ٹیکچر آیا پراتھو کے ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اسے شیلو فرائے کیا یعنی فور ٹیبل سپون آف آئل میں ہم نے ون بائ ون ہم نے گریل پین میں اسے ساری بوٹیوں کو براؤن ہونے تک کیا ٹوست کیا اگر آپ کہیں تو یہ ٹوست ہو رہی ہے اور جو سموکی نیس آئی تھی آپ پلیز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں اس کے بعد ہم نے اس پر لچے دار پیاز دالی اور اس نے جو خوشبو اور آرومہ ڈیولپ کیا تھا واجی مزہ ہی آگیا اینڈ میں ہم نے اسے گرین چلی اور کوری اینڈر سے گارنش کیا اور مزددار پراتھو کے ساتھ ہمارا کریمی بوٹی تیار ہو گئی یہ افوانی بوٹی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم آپ اپنا بہت خیال رکھیں اب ہم آگئے ہیں پریزنٹیشن کی طرف ہم نے تھوڑے سے آلو کے چپس بھی فرائے کیے اس کے اوپر ہم نے اپنی بوٹی کو پلیس کیا اور اس کے بعد تو جی کیا میں آپ کو بتاؤں پورا کمرہ ہی ایرومہ سے مہگ گیا تھا what a great taste and the smell too good ہم نے جی سب نے بہت enjoy کیا آپ بھی ضرور بنائیں اور اپنی دعاوں میں رمضان میں ہمیں ضرور یاد اکھیں تاکہ ہم مزدار قسم کی recipes آپ کے لئے لا سکیں یہ اتنا yummy snack تھا کہ as such to dieting purpose سے کھانے والے لوگ ہیں وہ اسے ایسے بھی enjoy کر سکتے see you next time till then اللہ حافظ take good care of yourself اور آپ اسے fresh cream کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جی یہ تو میں بتا نہیں بھول گئی تھی لیکن and be late then never والی بات ہے اس کے اوپر آپ مزیدار سی cream ڈالیں اور جناب تیار ہے اللہ حافظ سکتے